اسلام علیکم یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہے کہ جاگیروں اور نجی جائدادوں کے موجودہ حقوق کس بنیاد پر جائز ہیں سب سے پہلی دستاویز تو تلوار کی نوک سے تحریر کی گئی جسے جرنیلوں اور سپاہیوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور قیمت کے عوض تلوار خنجر اور نیزے کی ضربیں لگا کے انسانی خون کی مہریں سب کی گئیں وہ حضرات جو یہ فرماتے ہیں کہ وقت ہی ناجائز کو جائز بنا دیتا ہے از راہ کرم اس سوال کا تسلی بخش جواب دیں کہ کسی گناہ کو نیکی بننے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا ہے اور کس سالانہ شرح سے ایک غیر قانونی اور ناجائز عوضہ قانونی اور جائز بن جاتا ہے کارل مارکس پہلے باب کا پہلا حصہ ہوا کا تیز جھونکا آیا خزان رسیدہ پتے درختوں سے ٹوٹ کر گرے اور دور دور تک بکھر گئے یہ انی سو چوون کے موسم خزان کی ایک ویران رات تھی لاری سٹینس انسان تھا دکانیں بند تھیں روشنیاں بوجھ چکی تھی دونوں اندھیرے میں دم بخود کھڑے تھے ڈرائیور ہوتل کے سامنے لکڑی کی بینچ پر کوئی چادر اڑھے لیٹا تھا قریب ہی ایک آوارہ کتہ ہڈی چوبا رہا تھا ہڈی اس کے دانتوں تلے رک رک کر ایک ہی انداز سے بجتی اور اس کی آواز سناٹے میں تحلیل ہو جاتی دونوں سائیوں کی مانن تاریکی میں دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے ایک کا قد کسی قدر نکلتا ہوا تھا چھریرہ بدن تھا آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اندر دبی ہوئی تھیں رنگ گندمی تھا یہ رحیم داد تھا دوسرا لال دین تھا مگر سب اسے لالی کہتے تھے وہ گٹھے ہوئے بدن کا مضبوط جوان تھا دونوں کی حجامت بڑھی ہوئی تھی سروں کے بال خوشک اور بے ترتیب تھے لالی بینچ پر لیٹے ہوئے آدمی کی چادر اتار لینا چاہتا تھا اس نے چادر کا کونہ پکڑ کر آہستہ سے کھینچا وہ چونک پڑا کروٹ بدلی اور نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بڑھ بڑھ آیا اے تنگ نہ کر اب وہ خاموش لیٹا تھا رحیم داد اور لالی کو مطلق اندازہ نہ تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے دونوں سراسیمی کے عالم میں کچھ دیر دم سادھے کھڑے رہے جب نہ کوئی آہت ہوئی نہ آواز تو وہ دبے دبے قدموں چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے رحیم داد نے چلتے چلتے لالی سے پوچھا رات کتنی رہتی ہے اس کے لہجے سے تھکن اور بیزاری جھلک رہی تھی ابھی بہت رہتی ہے لالی نے گردن اٹھا کر آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا چند لمحے خاموش رہا پھر قدموں کی رفتار تیز کرتے ہوئے اس نے رحیم داد کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھا اڑیل کھوتی نہ بن مردان علی چال چل تُو نے فیر تھانے داری شروع کر دی رحیم داد نے احتجاج کیا ایسا کر یہیں لیٹ جا لالی نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی جانب دیکھا میں بیٹھ کر تیرے پاؤں دباتا ہوں یہی چاہتا ہے نا رحیم داد نے زبان سے ایک لفظ نکالے بغیر جھنجلا کر لالی کو دیکھا اور چپ چاپ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا آدھی رات تک دونوں منکمری جیل میں قیدی تھے رحیم داد کو بلوے اور اقدام قتل کے جرم میں تین سال قید با مشکت ہوئی تھی جیل ہی میں اس کی ملاقات لالی سے ہوئی وہ پہلے سے وہاں موجود تھا اور ڈیر سال کی سزا بھگت رہا تھا ایک روز لالی نے رحیم داد کو اعتماد میں لیا اور جیل سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا رحیم داد کچھا تھا پہلے ذرا جھجکا اور انکار میں گردن ہلانے لگا مگر جب لالی نے حوصلہ بڑھایا اور قید کی گھٹن سے نکل کر آزاد فضا میں سانس لینے کی تمنا خوف و حراس پر غالب آ گئی تو وہ لالی کے ساتھ فرار ہونے پر آمادہ ہو گیا جیل کے گھڑیال نے رات کے بارہ بجائے پہرہ بدلہ نئے پہرے دار بیرکوں اور چکیون کے تالے بجا بجا کر کانٹا تالہ سب ٹھیک ہے کی صدائیں بلند کر چکے تو لالی نے اپنا کام دکھایا اور رہیم داد کے ہمراہ نہایت صفائی سے جیل کی اونچی اونچی فصیلوں سے باہر نکلا کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی جیل سے بھاگے ہوئے دو گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے انہیں یقین تھا کہ صبح گنتی ہونے سے پہلے کسی کو ان کے فرار کی خبر نہ ہوگی ان کے پاس چند گھنٹے اور تھے اس عرصے میں وہ جل سے جلد بہت دور نکل جانا چاہتے تھے جیل سے فرار ہونے کے بعد وہ کچھ دیر ایک ویرانے میں بھٹکتے رہے پھر عارف والا روڈ پر آ گئے اور چلتے چلتے لاری سٹینڈ پر پہنچ گئے لاری سٹینڈ اب بہت پیچھے رہ گیا تھا جیل اس سے بھی پیچھے تھی رات کا پچھلا پہر تھا ستارے اجلے اجلے کمل بن گئے تھے سڑک ویران تھی دونوں جانب درخت تھے پت جھڑ کے دن تھے ہوا میں تیزی کے ساتھ ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی سڑک پر بکھرے ہوئے خوشک پتے تیز جھونکوں سے خاموشی میں کھڑ کھڑا رہے تھے لالی اور رحیم داد ننگے پیر تھے وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل چل رہے تھے اور تھکن کے باوجود تیز تیز قدموں سے چلنے کی کوشش کر رہے تھے انہیں اس علاقے کے بارے میں کوئی اندازہ نہ تھا نہ راستوں کا پتا تھا اور نہ کوئی ایسا ٹھکانہ جانتے تھے جہاں وہ روپوش ہو سکتے وہ منزل سے بے خبر آگے اور آگے بڑھتے جا رہے تھے رحیم داد کچھ زیادہ ہی تھکا ہوا تھا کہنے لگا لالی یہ تو بتا ہم کہاں جا رہے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا لالی نے بے نیازی سے جواب دیا مخال نہ کر ٹھیک ٹھیک گل کر اس طرح ہم نے کب تک چلتے رہنا ہے لالی نے رحیم داد کا بازو تھام کر انگلیوں سے گوشٹ ٹٹولا دیکھنے میں تو تکڑا لگتا ہے پر باتیں زنانیوں کیسی کرتا ہے رحیمیں حوصلے سے کام لے ایسے تو اپنے ساتھ مجھے بھی مروا دے گا رحیم داد کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آقب سے ہارن کی تیز آواز اگری دونوں نے پلٹ کر دیکھا سڑک کے موڑ سے روشنی ابری اور خزان رسیدہ درختوں کی برہنا شاخوں سے چند چند کر ہر طرف بکھرنے لگی وہ جھٹ سڑک سے نیچے اترے اور ایک گھنی جھاڑی کی اوٹ میں دبک کر بیٹھ گئے رحیم داد زیادہ سہما ہوا تھا وہ گہری گہری سانس بھر رہا تھا لالی بھی خوف زدہ تھا مگر چوکس نظر آتا تھا روشنی قریب آتی گئی سڑک پر پہیوں کے تیزی سے دوڑنے کی آواز بڑھتی گئی ذرا دیر بعد ایک جیپ این ان کے سامنے آ کر چھہر گئی جیپ میں چار مسلح رینجر سوار تھے ایک ڈرائیور کے برابر بیٹھا تھا تین پچھلی نشست پر تھے ان کے ہاتھوں میں رائیفلیں دبی تھی جیپ کے رکتے ہی اگلی نشست سے ایک شخص نیچے اترا وہ ذاقتہ سے ڈرائیور معلوم ہوتا تھا اس کے باہر آتے ہی ایک رینجر بھی جیپ سے اتر کر سڑک پر آ گیا وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نشیب نے اترا جھاڑی کے قریب پہنچا اور اتمنان سے پیشاب کرنے لگا رہیم داد اور لالی سانس روکے بیٹھے رہے سہنی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے رہے ہوا کے تھپیڑوں سے چھینٹے اڑ اڑ کر ان کے چہروں پر گرتے رہے مگر ڈر کے مارے انہوں نے ذرا بھی جنگش نہ کی سڑک پر ڈرائیور جھپ چھپ کر جیپ کے پہیے دیکھ رہا تھا رہیم داد کو کھانسی کا ٹھسکا محسوس ہوا اس کے حلق کے اندر خر خر ہونے لگی لالی نے ہاتھ بڑھا کر جھٹ اس کا مو دپوچ لیا اسی اثنا میں ڈرائیور کی آواز اُبھری پنکچر تو نہیں لگتا جی پر ایک پہیے میں ہوا ضرور کام ہے جھاڑی کے قریب کھڑے ہوئے رینجر نے گردن موڑ کر انچی آواز سے کہا سٹیشن تک تو پہنچی جائے گی وہیں پیٹرول پمپ سے پہیے میں ہوا بھروا لینا وہ پتلون کے بٹن لگاتا ہوا مڑا اور جیپ کی جانب بڑھنے لگا لالی اور رہیم داد جھاڑی کی اوٹ سے اسے دیکھتے رہے ڈرائیور اور رینجر جیپ میں داخل ہوئے اور اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے رات کے سناٹے میں جیپ کا انجن زور زور سے گھڑ گھڑ آیا جیپ آگے بڑھی اور تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی ذرا دیر بعد نظروں سے اوجل ہو گئی لالی گردن اٹھائے اسے دور تک دیکھتا رہا پھر رہیم داد کی پیٹھ پر زور سے دھپ مار کر بے تکلفی سے بولا تو نے تو مرواہی دیا تھا رہیمیں سودہ پتر بالکل مو پر کھڑا موت رہا تھا رہیم داد نے مو بگاڑ کر بے زاری سے کہا پھر تیری کھانسی سے تو بیڑا ہی گرک ہو جاتا وہ تم میں نے جھڑ تیرے مو پر ہاتھ رکھ دیا ورنہ دونوں فیر جیل کی ہوا کھاتے لالی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اس نے رہیم داد کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اب یہیں بیٹھا رہے گا چھتی کر ابھی تو بہت چلنا ہے رہیم داد بھی کھڑا ہو گیا لیکن خاموش رہا لالی نے دریافت کیا کہ سوچ میں پڑ گیا رہیمیں سوچ رہا ہوں یہ پلسیے ادھر کیسے آگئے کہیں انہیں ہمارے جیل سے فرار ہونے کا تو پتہ نہیں چل گیا پلسیے تو نہیں تھے وردی سے تو رینجر لگتے تھے پر ہمیں یہاں سے جلد ہی دور نکل جانا چاہیے ہم نے جانا کہاں ہے رہیم داد نے ایک بار پھر اپنی پریشانی کا اظہار کیا لالی نے اس کا حوصلہ بڑھایا پروانہ کر بس ذرا قدم بڑھا کے چل دونوں جھاڑی سے نکل کر سڑک پر آ گئے اور خوشک پتوں کو رونٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگے انہوں نے دو ڈھائی میر راستہ تیہ کیا ہوگا کہ بنجر اور اجار علاقہ ختم ہو گیا اب خیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا سڑک پر چلنا خطرے سے خالی نہ تھا دونوں سڑک سے اتر کر خیتوں کے درمیان سے گزرنے والے کچھے راستے پر چلنے لگے یہ پیہا تھا یہ اتنا کشادہ کچھا راستہ تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ چل سکتے تھے پیہے کے دونوں طرف گندم اور جو کی فصلیں سر اٹھائے کھڑی تھی ہوا فراتے بھرتی ہوئی چلتی گندم اور جو کی بالیاں جھومنے لگتی کھیتوں میں دور تک لہریں اُبھرتی اور ڈوبتی نظر آتی ہوا کی سرسراہت سے فصلوں میں سیٹیاں بچتی لالی اور رحیم داد ہر آواز پر چونک پڑتے ان کے قدم ڈگمگا جاتے یکا یک ان آوازوں میں ایک نئی آواز اُبھری یہ گیڑروں کا بے ہنگم شور تھا وہ زور زور سے چیف رہے تھے ذرا ہی دیر بعد گیڑروں کا ایک وال کھیتوں سے نکل کر ان کے قریب سے گزرا رحیم داد اور لالی جھجک کر کھڑے ہو گئے دونوں کچھ دیر بعد آگے بڑھے پیہا زیادہ طویل نہ تھا مشکل سے دو ڈھائی فرلانگ کا راستہ تھا دونوں بہت چوکنہ تھے اور کسی انجانے خوف سے سہمے ہوئے تھے پیہا ختم ہو گیا وہ کھیتوں سے نکل کر باہر آگے سامنے رڑ تھا اس کھلے میدان کے اس پار درختوں کا جھنڈ تھا جھنڈ کے پیچھے مٹی کے بنے ہوئے کچھے مکانات تھے مکانوں کے بیر سے گلی گزرتی تھی گلی کے نکڑ پر دو منزلہ پختہ ماری تھی اس کے پہلوں میں پھوس کی چھت کا لمبا ڈھارا تھا ڈھارے میں مویشی تھے جن کی گردنوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں روک روک کر سناٹے میں بج رہی تھی وہ آگے بڑھے رڑ عبور کیا اور درختوں کے نیچے پہنچ کر اندھیرے میں کھڑے ہو گیا ماری کی ایک کھڑکی سے روشنی ابر کر اندھیرے میں بکھر رہی تھی وہ دھندلی روشنی میں گرد و پیش کا جائزہ لینے لگے دفعہ تن قدموں کی آہٹ ابری ایک شخص نہایت مشتبہ حالت میں ان کے سامنے سے گزرا اس کے چہرے پر ڈھاٹا بندھا تھا صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی وہ چوکنہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا ڈھارے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا لالی اور رہیم داد آنکھیں پھاڑے اسے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے وہ آگے بڑھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا رہیم داد کچھ دیر تو حیرت سے گم سم رہا پھر اس نے لالی کے کان کے قریب مو لے جا کر دھیرے سے پوچھا لالی یار یہ چکر کیا ہے مویشی چور جان پڑتا ہے لالی کا خیال ٹھیک ہی نکلا کچھ دیر بعد وہ شخص مویشیوں کے ڈھارے سے باہر آیا اس کے ایک ہاتھ میں رسی دبی تھی وہ آگے آیا تو پیچھے سے ایک بھینس بھی نمودار ہوئی وہ کسی اور سمت جانے کے بجائے سیدھار درختوں کے جھنٹ کی جانب بڑھا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر لالی ایک درخت کے تنے کی آڑ میں دبک گیا اور ہاتھ پکڑ کر رہیم داد کو اپنی پشت پر کر لیا وہ شخص آہستہ آہستہ چلتا ہوا قریب آتا گیا قریب اور قریب جب وہ بالکل ان کے نزدیک پہنچ گیا تو لالی نے جھپٹ کر بائیں ہاتھ سے اس کا مو دبوچ لیا اس شخص نے نہایت پھٹی سے دھوتی کے ڈبے سے چاکو نکالا لیکن لالی نے چاکو کھولنے کی محلت نہ دی جھٹ اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا چاکو زمین پر گر پڑا رہیم داد حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا لالی نے چاکو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈپٹ کر رہیم داد سے کہا کھڑا موکیاں تک رہے اٹھا اور کھول لے اسے رہیم داد نے فوراں اس کی ہدایت پر عمل کیا جھک کر چاکو اٹھایا اسے کھولا اور اس شخص کے قریب پہنچ گیا ابراہیم داد کے ہاتھ میں دبے ہوئے چاکو کی نوک اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی لالی نے اس کے مو سے ہاتھ ہٹا لیا وہ سرا سیما ہو کر دونوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگا دونوں جیل کے قیدیوں کی وردی میں اس کے سامنے اس طرح کھڑے تھے کہ اندھیرے میں بھوتوں کی مانت ڈراؤنے نظر آتے تھے وہ چند لمحے حقہ بکہ رہنے کے بعد اٹکتے ہوئے بولا اسی ہو کون لالی نے تڑاک سے اس کے مو پر تھپڑ مارا سیدھی طرح گل کر تیرا نام کیا ہے حجہ اس نے آہستہ سے اپنا نام بتایا لالی نے قریب کھڑی بھینس کی جانبات سے اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا یہ مجھ اٹھا کر لائیا ہے نا سچ سچ بتا ہاں جی اس نے دھیرے دھیرے اپنی گردن ہلائی یار پھجے تو تو انچا کاریگر لگتا ہے لالی نے بے تکلوفی سے کہا ساف اڑا لائیا مجھ ذرا بھی کھٹکا نہ ہوا بس جی اوپر والے کی مہربانی ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فخریہ لہجے میں بولا جس ٹنگر پر ہاتھ پھیر دیا سمجھ لے اپنا ہو گیا وہ بھینس کی گردن اور پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا لالی نے رحیم داد کے ہاتھ سے چاکو لے کر اپنے قبضے میں کیا خجے سے پوچھا تینیو اب کتے جانا ہے اس نے جواب دینے کے بجائے الٹا لالی سے سوال کیا تسین یہ کیوں جاننا چاہتا ہو لالی جل کر بولا تھانے میں تیرے خلاف پر چاچاک کرانا ہے نا خجے نے دونوں کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیا دھندلی دھندلی روشنی میں وہ شلوکے جیسے آدھی آستینوں کے کرتے اور گھٹنوں تک اونچے اونچے جانگیا نماجہ میں پہنے ہوئے تھے کرتوں پر جیل کے نمبر نظر آ رہے تھے تسین تھانے کیسے جا سکتے ہو خجہ انہیں مشتبہ نظروں سے گھونے لگا تُو نے فیر ٹیڑی گل بات کی لالی نے کھلا چاکو اس کے سامنے کر دیا خجہ ڈر گیا آجزی سے بولا مجھے اب جانے دے جاگ ہوگی تو سارا کام گڑھ بڑھ ہو جائے گا اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے غلطی شلطی ہوگی تو ماف کر دے میں نوں ابھی بہت دور جانا ہے یہی تو پوچھ رہا ہوں تینوں کتھے جانا ہے اس دفعہ لالی کا لہجہ نرم تھا میں نے جی پہلے اہر جانا ہے خجہ نے شمال کی جانے بھاس اٹھایا اہر پانچ میل ادھر جھنگر میں ہے تینوں تو پتہ ہی ہوگا چوری کر ڈنگر اٹھانے کے بعد اہر ہی میں چھپا کے رکھے جاتے ہیں اگے میں نوں بھی ایسا ہی کر میں مجھ اہر میں لے جا کر رکھوں گا اے گا لے تو فیر ہاتھ ملا لالی نے چہک کر کہا اور گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا جا ایک مجھ اور اڑالا خجہ انکار میں گردن ہلانے لگا ناجی نہ ایک ہی بہت ہے میں دو مجھیں اکیلے لے کر جا بھی تو نہیں سکتا لما رستے آئے اگے نہر ہے بھروانہ کر ہم دونوں جو تیری مدد کو موجود ہیں وہ ہر تک تیرے ساتھ ہی چلیں گے لالی نے اسے ہولے سے ٹھوکا دیا فٹہ فٹ جا دیری نہ کر مجھ یہیں چھوڑ دوں چھوڑ دے چھوڑ دے کہیں نہیں جائے گی لالی نے مسکرا کر بے نیازی سے کہا ہم نے رسہ گیری یا مویشی چوری نہیں کرنی ہم ایسا گھٹیا دھندانی کرتے فکر نہ کر واپسی پر مجھ تجھے یہیں ملے گی پھجہ کچھ نہ بولا خاموشی سے ڈھارے کی سمت بڑھا اور ایک بار پھر اندھیرے میں غائب ہو گیا رحیم داد اب تک خاموش کھڑا تھا دل ہی دل میں لالی کی حرکتوں پر کھڑ رہا تھا جب زب نہ ہو سکا تو جھنجلائے ہوئے لہجے میں بولا یار لالی تُو نے یہ کیا چکر چلایا ہے خامخہ اتنا وقت خراب کیا اب تک تو ہم بہت دور نکل جاتے کہاں نکل جاتے نہ رستہ معلوم نہ جگہ کا کوئی عطا پتا لالی نے رحیم داد کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا رحیمیں تُو بیکار میں اپنا مگز خراب نہ کر تُو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتا تینوں پتہ نہیں فجہ اپنے بہت کام آئے گا کیا کام آئے گا رحیم داد کے لہجے میں ابھی تک جھنجلہ ہٹ تھی اوہر میں فجہ جہاں مویشی چھپاتا ہے وہیں ہم بھی چھپ سکتے ہیں پہلے کہیں چھپنے کا ٹھکانہ ملنا چاہیے اس کا بندوبست فجہ کر دے گا آگے بھی وہی کام آئے گا وہ بھی مجرم ہم بھی مجرم اور مجرم کی مدد مجرم ہی کر سکتا ہے کیا سمجھا رحیم داد کی سمجھ میں لالی کی بات آگئی اس نے کچھ نہ کہا بھینس ان سے چند قدم کے فاصلے پر چپ چاپ کھڑی جگالی کر رہی تھی دم ہلا ہلا کر مچھر اڑا رہی تھی رحیم داد اور لالی اس سمت گردن اٹھائے دیکھ رہے تھے جدر پھجا گیا تھا لیکن اس بار پھجا جلدی نہ لوٹا اسے دیر ہوئی تو رحیم داد کو تشویش ہوئی اس نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا بھجا ابھی تک نہیں آیا ایسا نہ ہو کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے حوصلے سے کاملے حوصلے سے لالی نے رحیم داد کو تسلی دی کچھ وقت اور گزر گیا دونوں پھجے کی واپسی کا بے چانی سے انتظار کرتے رہے رات دھلتی جا رہی تھی ہوا کے جھونکوں سے درختوں کے خوشک پتے کھڑ کھڑا ہٹ پیدا کر رہے تھے اب لالی بھی پریشان ہو گیا اچانک دھارے کی طرف کوئی زور سے کھنکارا ساتھ ہی آواز ابری اوئی کون ہے لالی اور رحیم داد نے گھبرا کر دیکھا حجہ دھارے کے چھپر سے باہر نکلا اندھیرے میں اس کی سفید دھوتی اور کمیز دور سے نظر آ رہی تھی اس کے پیچھے پیچھے مویشیوں کا رکھوالہ بھی دھارے سے نکلا اس کے ہاتھ میں لمڈی ڈانگ تھی وہ ڈانگ سمبھالے پھجہ کے تاقب میں دوڑا اور انچی آواز سے چور چور کی صدا بھی بلند کرتا رہا لالی اور رحیم داد اس سے زیادہ کچھ نہ دیکھ سکے وہ سراسیمہ ہو کر جدھر مو اٹھا سر پٹ بھاگے نہ انہوں نے قریب کھڑی چوری کی بھینس پر توجہ دی اور نہ پھجہ کی طرف کوئی دھیان دیا وہ جل سے جل سے گاؤں سے نکل جانا چاہتے تھے پہلے باپ کا دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں سنیں